مولانا عبدالقلام آزاد نے یہ کہا تھا اور میں نے ان کی بائیوگرفی لکھی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی ہزار سال کی روایتیں میری وراثت ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس ملک کی مٹی کا ایک ناگزیر حصہ ہوں اور میرے بغیر اس ملک کی بناوٹ نامکمل ہے یوں ہی ہمیشہ علجتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریک نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں دوستوں آپ کے سامنے میں آج اپنا آپ سے سوال کرنے کھڑی ہوں کہ آخر میں کون ہوں میں مسلمان ہوں میں ہندوستان کا ایک ناگزیر حصہ ہوں میں ایک عورت ہوں میں اس ملک کی مٹی کی پیداوار ہوں میں کشمیر میں پیدا ہوئی میں نے اپنا زندگی کا بیشتر حصہ اس شہر میں گزارا مطلب میں آخر ہوں کون آج سے 65 سال پہلے جب آزادی ابھی ابھی ہمیں ملی تھی پہلی بار جب میں چھوٹی تھی اور بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو مجھے اپنا نام بتانے میں شرم آتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر میں اپنا نام بتاؤں گی تو وہ بچے جو پارٹیشن کے بعد ایک زخم کھائے ہوئے ماں باپ کی گودوں میں پلے تھے وہ مجھے کھیلنے سے انکار کر دیں گے اور آخر جب میں نے اپنا نام بتائی دیا کوئی طریقہ نہیں تھا میں اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا تھی وہ سات سال کی بچی میں چھ سات سال کی بچی تھی ان بچیوں نے مجھ سے کھیلنے سے انکار کر دیا کہ تم مسلمان ہو تم یہاں کیوں ہو تم وہاں کیوں نہیں چلی گئی تمہارے لیے نیا ملک بن گیا ہے یہ زخم سات سال کی عمر میں میں نے پایا تھا اور اس کے بعد یہ اس ملک کی مٹی نے اس ملک کے لوگوں نے میرے زخم کو بھر دیا مجھے کانفیڈنس دیا مجھے زندگی دی مجھے جینے کا خوصلہ دیا اور آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں ایک ماں کی حیثیت سے آپ کی بڑی بہن کی حیثیت سے اور میں پوچھ رہی ہوں دوستوں کہ آخر یہ ملک میرا ہے یا نہیں ہے مولانا عبدالقلام آزاد نے یہ کہا تھا اور میں نے ان کی بائیوگرفی لکھی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی ہزار سال کی روایتیں میری وراثت ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس ملک کی مٹی کا ایک ناگزیر حصہ ہوں اور میرے بغیر اس ملک کی بناوٹ نامکمل ہے دوستوں انہیں نے یہ بھی کہا تھا اور یہ بات ہم آج یاد کریں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا انسپریریشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے ایک فرشتہ اترے آسمان کی بدلیوں سے ایک فرشتہ اترے اور مجھ سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے تمہیں ہندو مسلم ایکتہ چاہیے یا تمہیں سوراچ چاہیے تو میں یہ کہوں کہ اگر یہی مجھے یہی چوئس کرنی ہے تو میں ہندو مسلم ایکتہ کو پریفرنس دوں گا کیوں اس لیے کہ اگر اگر سوراچ ہم کو دیر سویر مل ہی جائے گا مگر اگر ہندو مسلم ایکتہ کو کچھ ہو گیا تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا نقصان ہے یہ انسانیت کا نقصان ہے اور میں انسانیت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا یہ آپ کے ایک ایسے بڑے پورے بین الاقوامی سطح پہ یہ سیٹیزنشپ امینمنٹ ایک کی مضمت ہو رہی ہے پورے بین الاقوامی انٹرنیشنل بلے بین الاقوامی انٹرنیشنل انٹرنیشنل بین الاقوامی انٹرنیشنل انٹرنیشنل آج بنگلہ دیش کے دو منسٹرز نے آنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اندوستان دوستو آج بنگلہ دیش کے ایک سفیر ایک ایمبیسیڈر یا ڈیپٹی ایمبیسیڈر کی گاڑی کو ویندلائز کیا گیا سام میں کیوں اس ملک کی کیوں اتنی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں کیوں ہو رہی ہے یہ بدنامی اپنے آپ سے پوچھئے کیا وجہ ہے کہ آج امریکہ جیسا ملک بھی مجبور ہو گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ سیٹیزنشپ امینمنٹ ایک انسانیت کے خلاف ہے سرکار اس پہ غور کرے ایک ایسا ایک ایسا پریزیڈن جس کا نام ٹرمپ ہے آج اس نے یہ کہہ دیا ہے کیونکہ اس پہ پورے امریکہ کے ڈیموکرائٹس کا اتنا پریشر پڑا ہے کہ اس کو یہ کہنے سے یہ کہنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور یہ بھی کہا ہے کنگریشنل کمیٹی نے کہ اس ملک کے ہوم منسٹر کا ویزا ضفت ہو جانا چاہیے مجھے یہ میں آخری بات کہہ کے اپنی اس وقت بات ختم کرنے والی ہوں میں جامعہ میں رہتی ہوں اور یہاں جامعہ کے لوگ یقیناً سٹوڈنٹس ہوں گے کیا لہر اٹھی تھی جامعہ میں کلکار نوجوان لڑکے لڑکیاں ہندو مسلمان سیکھ کریشن سب سڑکوں پہ پکھرے ہوئے تھے اور سب ایک جھٹ ہو کے ان کی ایک ہی مانگ تھی اور وہ یہ تھی کہ سیڈیزن ایمینمنٹ ایکٹ کو ریپیل کرو سیڈیزن ایمینمنٹ ایکٹ کو واپس لو میں یہ میری ایک دعا ہے بھگوان سے اللہ سے پروردگار سے جس جو بھی جس کا بھی جو بہت بڑا جو دعا کر سکتے ہیں یہ دعا ہے میری کہ یہ نون کوپریشن موفمنٹ کی شروعات ہو اسی پریشر کے تحت دوستو میرے ینگ فرین آپ سے جب یہ لہر اٹھے گی تو یہ دیش ایک نئے اس کو نیا ڈائریکشن ملے گا تاکہ سبی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے